سیٹیزن نیٹورک فار بجٹ اکاؤنٹبیلیٹی نیٹورک نے زلی سطح پر بجٹ سلیشن کا انعقاد کیا جس میں آنے والے بجٹ کے حوالے سے بریفنگ دی گئی مزید کیا تفصیلات ہیں یہ بتائیں گے وحید احمد بھٹی سی پی ڈی آئی اور سیٹیزن نیٹورک فار بجٹ اکاؤنٹبیلی نیٹورک کے زلی سطح پر ہونے والے جلاس میں ایڈیو فنانس ڈاکٹر محمد گیاس ڈیو سوشل ویرفر رائے اکثر ازر یو سی چیئرمین زہد اکبال چودری پروگرام منیجر سی بی ڈی آئی سلام آباد سید کوسر عباس ڈریکٹر پیس اینڈ ڈویلمنٹ فانڈیشن عمر جان ملک سمیز سیول سوسائیٹی اورگنازیشن وکلا مرکزی انجمہ تاجران ٹیچرز یوت کمیونٹی میمرز کی قصیت اداز مجود تھی سی بی ڈی آئی کے پروگرام منیجر سید کوسر باس نے کہا کہ جلی حکومتیں بجٹ میں عوامی ضروریات اور ترجیحات کو یقینی بنانے کے لیے طرف سٹیک ہورجر سے مشاورت کرے گزشتہ بجٹ کے اخراجات اور عمدنی کو مدنظر رکھتے ہوئے آنے والے بجٹ کو بہتر بنانے کے لیے خدامات کیے جائیں اسی طرح جو ایمین ایز اور ایم پی ایز ہیں ان کے فنڈز پر جو ہے وہ پپندی لگنی چاہیے کیونکہ ان کا کام قانون سازی کرنا ہے نہ کہ ان کا کام جو ہے وہ کسی کی گلی نالی بنانا یا سکول بنانا یا اسپطال بنانا چاہیے تو جمہوریت کا ایک سب سے خوبصورت کامپننٹ یہی ہے کررین نے مزید کہا کہ بجٹ رول دوہزار تین کے مطابق ہر ظلہی حکومت ظلہ میں رہنے والے سٹیک ہورجرز کے ساتھ مشاورت کرنا لازم ہے اور تمام سیاسی جماعتوں سماجی کارکنان سیول سوسائٹی تاجروں اور دیگر محتور شہریوں کے ساتھ مشاورت کے بعد ہی بجٹ میں وامی ترجیحات کو مدنظر رکھا جا سکتا ہے انہوں نے کہا کہ حکومت بجٹ میں وام کو ریلیف دے اور وامی ضروریات کو مدنظر رکھتے ہوئے ترقیاتی و غیر ترقیاتی بجٹ کو مقتصد کرے کیامرامین شاہ جمیل کے ساتھ وحید آمد بھٹی سچ نیوز بہاڑی